اپنے لاسٹ ٹرپ کے بعد میں نے آئل چینج کرانا تھا ٹائم ہی نہیں ملا تھا تو ابھی آپ کا بھائی فائنلی آئل چینج کرانے آگئے ہیں اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو نادر بلوک کیسے ہیں آپ لوگ خیریہ سینٹی ٹا کے مزے ہیں بھائی فائنلی وہ وقت آگیا جس کا ہم سب کو انتظار تھا سودا کرنے کے لیے ہم لوگ نکل گئے ہیں نیت کر لیے کہ آج کوئی نہ کوئی جانور لے کے آنے ٹھیک ہے تو منڈی کا رکھ کر لیا ہے ہم نے موسم بہت ہی زبردست ہے اس وقت دھوپ نہیں نکلی ہے اس وقت صبح کے پونے گیارہ بج رہے ہیں تو میں نے بولا کہ بھائی دھوپ اور گرمی اٹیک کرے اس سے پہلے پہلے نکل جاتے ہیں منڈی کے لیے آ جائے اب آپ لوگ سوچوں گے کہ یار کون سی منڈی جا رہا ہے آپ کا بھائی تو میں جا رہا ہوں بھائی مواجگوٹ والی منڈی میں ٹھیک ہے کیونکہ لازٹ ٹائم بھی زیادہ تر جانور ہم نے وہیں سے لیے تھے اور ہمارا جو پلوٹ ہے جہاں پہ ہم جانور رکھتے ہیں وہ بھی اس جگہ سے قریب ہے تو ہمارے لیے وہی آسان ہے اور ابھی تک ہمیں یہ نہیں پتا کہ وہاں پہ کتنے جانور آئے لیکن سنا ہے کہ کچھ ٹرک بھر بھر کے آئے ہیں جانور ہوں کے تو آج منڈی کی بھی پچھر سامنے آ جائے گی چلو چلو منڈی چلو 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 چالیں بھائی سودہ ہو گیا منڈی جانے کی ضرورت نہیں پڑی فری میں جانور مل گیا آجو بھائی بیٹھو ڈالے میں باسد بھائی آگئے ہیں اسلام علیکم بھائید کیسے ہیں آپ خیریہ سے ٹھیک 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 ہے منڈی جانے کے لیے تیار ہیں کوئی رونا دھونا تو نہیں ہوگا کچھ بھی نہیں ہوگا پکی بات ہے نا بس ہے پوچھ لے نا ممیریڈی بند ہے نا بھائی رونا لگتا ہے ہونر تک گھر جانا تو میرے ہاتھ میں اس وقت ایک لیست ہے جس میں ہمارا ٹارگٹ ہے کہ آج کے دن میں ہم کتنے کتنے امان کا جانور لے سکتے ہیں ٹھیک ہے ہوئے 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 دو لاکھ سے سٹاٹ ہو رہا ہے مbereich سے سٹاٹ ہو رہا ہے ڈیرھ لاکھ کا بھی لے سکتے ہیں آج دو لاکھ کا بھی لے سکتے ہیں تین لاکھ کا بھی لے سکتے ہیں اور اس سے بھی اوپر ہیں لیکن سارے آج ہی تھوڑی لنیں گے روزانہ منڈی جانا ہے اور ہو سب سے اوپر کا بتائیں سب سے اوپر ابھی سے نہیں بتانا چاہتا ہے میں یہ سرپرائز رکھنا چاہتا ہوں کہ سب سے ہیوی جانور کا بجٹ ہمارا کیا ہے یہ سرپرائز رہے گا بھائی اب راستے سے ہم نے شاکیل بھائی کو اور زوہب بھائی کو بک کر لیا یہ وکاس بھائی ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے تو اب جانا پوری گاڑی فل ہو گئی ہے منڈی جانے کے لیے تیار تیار ہو جائے بھائی یہ منڈی میں ہم نے انٹری مار دی ہے اور ہمارا ویلکم کون کریں بکرے یہ تو بکرے پورا سال یہاں پہ ہوتے ہیں لیکن ابھی آنے والے دنوں کے اندر میں آپ کو بتا رہا ہوں یہاں پہ آپ لوگوں کو اور کچھ نظر نہیں آئے گا سوائے جانوروں کے اتنا وی آئی بھی سیٹ اپ ہوگا لیکن ابھی اندر جا کے دیکھتے ہیں کہ کتنا جانور آ رہا ہے چلیں بھائی منڈی کے لیے جانا آپ کے باہرین اپنا نکاب پہن لیا ہے تاکہ کوئی بھی ہمیں پہچانے نہیں جانور بھی ہمیں نا پہچانے سمجھ رہے نا کیونکہ سب جانور پہچانتے ہیں سب کو پتا ہے کہ مصطفیٰ جانب بھی آنے والا آجائیں لیٹس گو ٹو منڈی ماشاللہ ماشاللہ یار منڈی انٹر ہوتے کے ساتھ یہ خوبصورت جانور نظر آ گئے ہیں چھوٹی سائس کے لیکن خوبصورت ہے ہاں بھائی کیال چالیں کہاں سے سفر کر کے آئے ہو بھائی کراچی بتاؤ تو صحیح بھائی ادھر تو جانور ہی نظر آ رہے ہیں کوئی بندہ ہی نظر نہیں آ رہا آ جانی کون ہے در آجو یار یا لے جاؤں کھول کے کدھر کیا ہے مالک کدھر کیا ہے گھومنے کے لیے کیا ہے مالک ابھی چل کر رہا ہے مالک جو ہے نا کراچی گھوم رہا اور ہم منڈی گھوم رہے یار دیکھیں کوئی بھی کھول کے لے جاؤ سارے آپ کے ہیں یار لیکن آپ اس کی بات ہے جانور پیارے پیارے ہیں دیکھ لیں مطلب آپ کے بھائی کا دل آ رہا ہے ان جانوروں پر اب آپ یہ جانور چیک کریں نا یار ماشاللہ ماشاللہ وی وی آئی پی جانور ہے یار یہ تو ہاں بھائی کیا لیں دو دانت کا لگ رہا ہے مجھے باسد بھائی اور کو میں نے الگ کر دی اور میں اکیلا الگ گھوم رہا ہوں صحیح میں نے ان لوگ کو بولا کہ آپ لوگ الگ ہنٹ کرو اور میں الگ ہنٹ کرو یہ کتنے دانت کیا مانگ رہے ہو اس کا اس کا اس کا تین اسی میں نے اب ان کے بندے کو نیچے بلایا مطلب یہ ابھی اتنی آیاشی میں چلنا ہے کہ نیچے بھی نہیں آ رہا وہاں اوپر سے کھڑے ہو کے جانور بات کر رہے ہیں دیکھیں یار جانور جانور آپ کے بھائی کو پسند آئے ابھی جانور بھائی کو نیچے بلا لیا بات کرتے ہیں اس سے آجان کیا لیں کیسے ہو یار یہ بتاؤ آپ کا ٹائمز آئی نہیں ہو دینے والی بات کرو بالکل دینے والی کان سے لگیا ہے جانور گھوٹ کی سے لگیا ہے اس کو کھڑا کرو ذرا اور کتنے دن پہلے آئے آپ یہاں پہ ہمیں دو دن ہو گئے کتنے جانور بیچ دی ابھی تک نہیں بیچا میں چاہ رہا ہوں آج میں آپ سے ایک لے کے جاؤں اس کی بات کرو میرے سے یہ پسند آیا مجھے ملکل سیدھی بات بتاؤ جانور دیکھ کے ایک روپیہ بھی کم نہیں ہوگا تین بیس فائنل ابھی تو ضائر ہے یہ نا دو دانت اس کے کتنا بول لو دو اسی بول لو دو اسی بول لو اور اس کے ساڑھے تین یہ ہے دو دانت پکا ہاں دو دانت اور اس کا فائنل بتاؤ کتنے کا دو گئی ہے دوسرے نمبر کا جو ہے جو جو چھوٹا ہاں یہ چھوٹا ہلا اس کا فائنل فائنل ایک پینتس ہوگا فائنل فائنل یہ دیکھیں بھائی اس کا ایک پینتس بول لو بچہ اچھا ہے نا دیکھوں کل مال ہوتا ہے مال سیدھا بھی نہیں ہوگا تبھی جب سے آیا اس نے کچھ کھایا بھی نہیں ہے نا کھایا ہے کھایا لیکن سلو سلو کھایا ہے صحیح 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 دیکھیں منڈی جو ہے نا سیٹ اپ ہو رہی ہے دیکھ رہے ہیں ابھی یہ بالو مٹی کا ٹرک وغیرہ اتر رہے ہیں لوگ پانی ڈال رہے ہیں مطلب پوری جگہ کو تیار کیا جا رہا ہے تاکہ یہاں پہ جانور اتارے جا سکے یہ دیکھیں یہ جانوروں کے لیے جانا شیڑ بنایا جا رہا ہے زبردست بھائی لگے میں کام کرنے میں دیکھیں بھائی اللہ پاک کی قدرت آپ دیکھیں یہ جانور پانچ ٹانگ مانگو والا ہے آپ بول لیوں گے اس کی دو چار ٹانگیں ایک دو تین چار اور یہ دیکھیں یہ پانچ ہی ٹانگ نکلی ہوئی ہیں یہاں سے یہ دیکھیں انسانوں میں بھی ہوتا ہے نا ایسا اس طرح جانوروں میں بھی ہوتا ہے اس کے کیا مانگ رہے بھائی دو دانت ہی ہے کیا مانگ رہے اس کے بھائی دو ستر دو ست مانگو اور اس کے یہ والا تین اسی مانگ رہے ہیں تین اسی مانگ رہے ہیں بھائی اس کے جانور تو خوبصورت ہے نو ڈاوٹ لیکن پیسے یار زیادہ ہیں یہ والا جانور چیک کریں اس جانور کا جو کلر ہے نا یار اس کا ایک اپنا الگ بھرم ہے دیکھ رہے ہیں خطرناک اور غصے والا جانور لگ رہا ہے پیارا بھی لگ رہا ہے ایسا نہیں صرف خطرناک لگ رہا ہے اس کے جو ہے نا تقریب ان ساڑھے تین لاکھ مانگ رہا ہے اور نیکس لیول یہ جانور ابھی جو ہے نا تھوڑا سے چڑھائی پہ کھڑا ہوا ہے تو میں نے بولا گیا اس کو کھول کے زیادہ نیچے لے گیا ہے یہ جانور جو نا سمجھ آ رہا ہے تھوڑا تھوڑا آ جا بھائی نیچے آ جاؤ انچا ہی بھی کھڑا ہوا ہے نا اس لیے صحیح سمجھ نہیں آ رہا نیچے اتروایا ہے اس کو دو دانت ہیں ہا بھائی دو دانت ہیں جانی ناراض تو نہیں ہوگے تین اسی مانگ رہے ہو تم تو تو تمہیں پتہ ہے بہت زیادہ مانگ رہے ہو میں جانور کے حساب سے بات کروں گا دو دانت کا سودا ہے اور بالکل ناراض نہیں ہوگے اگر سمجھ آئے دے دینا نہیں تو ہم چلے جائیں گا وہ تو ہے میں ٹائمز آئے نہیں کروں گا دو پچیس میں دینا نہیں ہوگا آخری بتا دو اپنا اگر سمجھ آئے تو بات کریں گا اس سے کم نہیں ہوگا دو دانت ہے دو دانت کا بچھڑا ہے بھائی کیا فائنل کتنے مانگ رہے ہو یہ بتاؤ فل این فائنل بلکل فائنل دو پچپن دانت دکھاؤ اس کا اگر دینے کے موڈ میں ہو تو کچھ سیٹنگ کرتے ہیں بھائی بھائی ہم نے اس کے ایک سارٹ لگائے ہیں لیکن میرا میکسیمم مائنڈ ہے اس کا کہ ون ایٹی کا جو ہے نا میں لے لوں اگر یہ دے تو خیر ابھی سیٹنگ کر رہے ہیں لیکن وہ بول لائے کہ بہت فرق ہے ہوگی نہیں سیٹنگ بنے گی نہیں نہیں بھائی سیٹنگ نہیں بنی ہے اس نے بولا کہ آخری بلکل آخری اگر دھونگا نا یہ جانور تو یہ دھونگا میں دو پچاس میں اس سے کم میں نہیں دھونگا ابھی جو منڈی کے حالات ہیں نا سودہ ہوتا ہوا تو نظر نہیں آرہا اورے بھائی سامنے جو ہے نا جانور انلوڈ ہو رہے ہیں یہ چیک کریں یار یہ منظر دکھاتے ہیں آپ کو یہ آگیا بھائی نیچے آجاؤ بھائی بہت ہی پیار سے اتر رہے ہیں بہت ہی پیار سے اتر رہے ہیں بہت ہی تھنڈے مزاج کے جانور ہیں آجاؤ بھائی آجاؤ بھائی یہ جانور چیک کریں اس کو بھی نیچے اتر رہے ہیں ٹھیک ہے جی دو دانت کا ہے ماشاءاللہ الگی کلر ہے یار آخری کتنے بھولتے ہو بھائی اس کے آپ نہیں پہلے آپ اپنا آخری بالکل دینے والا میں ایک ہی بات بولوں گا آپ کا ٹائم زائے نہیں کروں گا ناراض نہیں ہوئیے گا آپ میری اپنی گنجائش دو چالیس تکی ہے نہیں ہوگا اس میں تین کا بھی نہیں ہوگا بھائی یہ بول رہے ہیں دو چالیس بھائی نے بول دی اورے بھائی کیا ہوگیا کیا ہوگیا میں لینے کے لیے آیا ہوں تم کو جانور کی ہائٹ اچھی ہے تم نے کتنے بولے تھے باسیت تم نے کتنے بولے تھے باجان اس کا ایک ستر میں دے دو دے دو ایک ستر میں یقین کرو دے دو دو سے نیچے نہیں جائے گا نہیں بن رہی بھائی سیٹنگ ہی نہیں بن رہی دیکھیں کتنی پیار سے بات کر رہے ہیں سیٹنگ ہی نہیں بن کے دے رہی کیا کریں بھائی کوئی بھی جانور آج ہمارے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے کیا کریں گا کچھ تو لینا ہے لے بھائی سودا ہو گیا لے کے جا رہا ہے ایک اسی کے اندر بچے پیچھے بھاگ رہے ہیں بھاگو بھاگو حالت دیکھ رہے ہیں کیا ہوگئی یہ دیکھیں گھومنا آسان نہیں ہوتا بھائی آپ لوگ سبسکرائب کریں مطلب اتنی گرمی میں آپ کا بھائی گھوم رہا ہے میرا تو دل ہے کہ میں یہ شپاٹر لے کے جاؤں یہ بڑا گسیوال آئے شہیل بھائی یہ جانورے لینا ہے ہم نے شپاٹر سمال لیں گے ارے تو مشکل تو ہوتا ہے ہر کام آسان دوڑی ہوتا ہے ارے نہیں دوڑے آپ اس کو ہاتھ لگائیں درہا آج ہے آج ہے ہاتھ لگیں سب دیکھ رہے ہیں آپ کو بھائی جان آج ہے آج ہے سب معجگوڑ سے سب دیکھ رہے ہیں بھائی لائیو شاکیل بھائی کو معجگوڑ کی عزت کا سوال ہے ہاں وسیعت کر دیں گے آپ کوئی مسئلہ نہیں ہے آج ہے ہاتھ لگانا ہے اس کو آپ نے موہ پہ ہاتھ لگانا ہے موہ پہ ہاتھ لگانا ہے موہ پہ آپ لوگوں نے بھائی کو ہلکہ لیے گیا میں ہاتھ لگاؤں گا اس کو میں آبی 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 کیا ہوگا ریلیکس چلو گے نہیں چلو گے آج ہے آج ہے آج ہے آج ہے آج ہے بھائی یہ بہت خطرناک یا ٹکر مار دی زور سے آرے آپ لوگوں کے ساتھ اتنی بڑی ہے گوڈ نیوز شیئر کرنی تھی وہ یہ ہے کہ مائی 2024 کے مائنے میں وی آئی پی پوپسکل پہ جو قرآن دازی کریں گے ہم لوگ ہم نے مطبق کچھ سپیشل سوچا آپ لوگ کے لیے عید کی مناسبت سے ٹھیک ہے اس قرآن دازی کے اندر پتا ہے کیا نکلے گا موبائل نہیں نکلے گا وی آئی پی لیول کا دھمبا گفت ملے گا بھائی رول وہی ہوگا پانچ سو پلس جو بھی شاپنگ کرے گا وہ اپنی پرچی کے بیچ اپنا موبائل نمبر لکھ کے ڈبے کے اندر ڈال دے گا اور بکرائی سے پہلے پرچی نکلے گی اور اس خوش نصیف کو ملے گا وی آئی پی دھمبا جو کہ ابھی ہم ڈھونڈ رہے ہیں یہ بھائی مجھے پہچانتا ہے بھائی جان آخری کب ملاقات ہوئی تھی پچھلی قربانی میں کیا لینے آیا تھا آپ سے اور میرے ساتھ کون تھا بچے بھی صاحب تھا آپ کے ساتھ ایک بندہ دوسرا بھی تھا ایک دوسرا مولا جیسا بندہ بھی تھا دیکھ گئے اس کی میمری حالکہ اس بندے نے میرا چہرہ نہیں دیکھا ہے اور ابھی دیکھ لیں بھائی میں وہی بندہ ہوں بھائی سین یہ ہے کہ لازٹ ٹائم جو ہم نے اپنا قربانی کے لئے دھمبا لیا تھا عبدالکبیر کے ساتھ جو میں آیا تھا وہ میں نے اسی بندے سے لیا تھا با بھائی بلکل یہاں پہ تھا آپ کا سیٹ اپ سارا اور آج جو ہم وی آئی پی پاپسکل پہ جو قرآن دازی کے لئے لینے کے لئے وہ بھی یہی پہ دیکھ رہے ہیں بھائی ہمارے پاس جائے نا دھمبے کے دو آپشنز ہیں ٹھیک ہے جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ دنبے بھی جائے نا وی آئی پی لیول کے ہیں دیکھ رہے ہیں خوبصورتی بھی ہے اور سنگھ بھی دیکھیں آپ یار کتے زبردست ہیں یہ گول گومے میں بھائی جائے نا اس کا دانت دکھاؤ اس کا دانت دکھاؤ یاد آگیا آپ کو ابھی آپ سے لے کے یادا پانچ بکرے میں دکھاؤ ارے بھائی یہ تو جائے نا توتھ برش کر کے آیا ہے یہ دیکھیں دو دانت پورے ہیں اور اس نے بھی جائے نا نکال دیئے دو دانت مطلب یہ بھی قربانی کے لئے الیجبل ہو گیا ہے انہوں کا جو سائز ہے نا وہ بلکل سیم ہی ہے تو اب کیا سیٹنگ کریں دونوں کو چلاو یاد ذرا اے آرام سے گاڑی جا رہی ہے اے آرے دونوں ساتھ چپک کے چل رہے ہیں واہ بھائی واہ یاد یہ تو فل شپاٹر دھمبے یاد شپاٹر ہے مطلب قرآن دازی میں جس کا نام نکلے گا نا وہ تو بڑا کوئی خوش نصیب بندہ ہو گا یاد چکی بھی ہے جانیس کی ارے یاد چکی بھی ہے ہی 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 اس بھائی پھر پہنچیں آپ لوگ اور اپنی پرسیاں ڈالنا سٹارٹ کریں ہی 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 بھاگ گئے بھائی بھاگ گئے بھائی آپ لوگوا کو جس جانور پہ چھوڑ گیا تھا کیا سودا ی نہیں کیا بھائی ہی کیا ہو گیا کتنے بول را تھا آخری دو تیس دو تیز بڑا تم نے کتنا بولے دو لاکھ بولے نہیں مانا چلو میں نے دمبا لے لیا وی آئی پی لیول کا دمبا لے لیا اور وی آئی پی پاپسکل پر دیں گے بھائی ابھی یہ دمبا تو ہم نے لے لیا لیکن بیٹا پہلے تمہیں نہلائیں گے سہی ہے اچھے سے شاور لینا تیار ہونا اچھے سے اس کے لیے شاپنگ کریں گے کپڑے پہنے کا آئی فون 15 پرو میکس لیں گے اس کے لیے مطلب فل وی آئی پی کر کے دیں گے جنہی کھاؤ گے کیا یہ تو بتائیں تمہارا کھانا بھی لے لیں یہاں سے ادھر تو دیکھو کیا کھاؤ گے زنگر برگر بھائی ابھی دمبے کے لیے جو ہے نا کھاپے شاپے کا سین لینے کے لیے آگئے یہ دیکھ رہے ہیں یہ ریسٹرانٹ ہے جانوروں کا فائیو سٹار ریسٹرانٹ ہے یہاں پہ بھائی سب کچھ ملتا ہے یہاں پہ بھائی آج جانور نہیں ملا آئی مین بڑا جانور نہیں ملا تو کیا ہویا کل مل جائے گا انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں ہے ابھی جانور کم ہے آپشنز ہمارے پاس کم ہے لیکن ایک دو دن میں شاید انشاءاللہ اور آپشنز زیادہ ہو جائیں گے تو ہمارے پاس سودا کرنے میں جو ہے نا آسانیہ ہو جائیں گی کچھ انشاءاللہ دیکھ رہے ہیں کیا حالت ہو یہ گرمی سے ابھی گاڑی سٹارٹ کرتے ہیں اور ایسی چلاتے ہیں جانوروں خوشمت ہو کہ بچ گئے ہو میرے ہاتھ سے آؤں گا واپسی ایک ایک کو نہیں چھوڑوں گا لے کے جاؤں گا چلیں بھائی منڈی سے نکل گئے ہیں اور بھائیوں دنبے کو دیکھتے رہے نا ڈالے میں ایسا نا مارکٹ سے شوٹ ہو جائے گی بھائی گاڑی سے دنبا بھی اتار دیا اور آج جو ہے نا پتا یہاں پر کیا ماحول ہے یہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں ہمارے ایک بھائی ہیں آئی یو ایس سے ان کی طرف سے دیکھیں ہفتے میں کتنے دن ہوتا ہے بجان ہفتے میں ایک دن ہوتا ہے اور یہ دیکھیں یہ سارے بریانی پکٹ بنے دو دے گئے آتی بلکہ تین دے گئے وہ دیکھیں تین دے گئے سارے باکس بنے اور یہاں پہ اہل مولانا میں ڈسٹریبیوٹ ہوتے ہیں اور باہر جانا کافی ساری فیملی بیٹھیں ہیں بس ان کو ڈسٹریبیوشن کی جائے گی الحمدللہ ہمارے اس پلوٹ کے اندر پہلے جانور نے انٹری مار دی ہے بھائی ہاں بھائی دنبے صحیح ہے یہاں پہ رہو اچھے سے کھاؤ پیو جان بناو بھائی دنبے کو جانا بھی ہم نے فیلال اپنے پلوٹ پہ رکھا ہے تاکہ یہاں پہ اس کو اچھا انوارمنٹ ملے مطلب سمجھے جانو روالہ فل محول ملے کھانا پینا اس کا آسان ہو جس دن قرآن دازی ہوگی اس دن ہم اس کو جانا وی آئی پی پاپسکل پہ لے کے آئیں گے اور اسی دن وینر کے ہاتھ میں دیتیں گے اب ہم پہنچ گئے ہیں بھی آئی پی پاپسکل پہ اور قرآن دازی کا ڈبا جائے نا اس کو سیٹ کرتے ہیں السلام علیکم بھائی جن کیسے آپ خیریہ سے ٹکٹا آگے ہیں قرآن دازی کی تیاری ہے فل ڈبا آپ نے کلین کر دیا بلکل کھا ہے ڈبا جی آگیا بھائی ڈبا اوے 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 شروع ہو جائے آپ لوگ اس کے اندر جائیں گی بھائی جن وہی رول ہے پانچ سو پلس جو شاپنگ کرے گا وہ اپنی پرشی ڈال سکتا ہے اور کریکٹ موبائل نمبر آپ لوگوں نے لکھنا ہے تاکہ جس کا بھی انام نکلے اس کو ہم ایزیلی پہنچا سیں اے دمبا وی آئی پی پارٹی ہوگی بھائی وی آئی پی پارٹی اور بہت خوبصورت دمبا ملائے آپ لوگو یاد ہوگا دو سال پہلے جب ہم لوگ منڈی کے اندر کوئی بھی سودا کیا کرتے تھے تو منڈی میں جو آئی سکرم والے گھومتے ہیں وہاں سے ہم آئی سکرم خود بھی کھاتے تھے اور جو بیوکاری ہوتے ہیں ان کو بھی کھلاتے تھے تو اب جونا ہم کھائیں گے فالسا اے ہای ہای وی آئی پاپسکل سے بسم اللہ راکھانے کیونکہ گرمی سے مٹی میں گھوم گھوم کے حالت آج ٹائیڈ ہوگی چلیں بھائی آپ جونا گھر پہ جا کے ترہا شاہر وغیر لیں حالت بہت خراب ہوگئی ہے آج کا vlog آپ لوگوں نے انجوائی کیا ہوگا پھر ملتے اگلے vlog کے اندر انشاءاللہ انشاء دعا کیجئے گا کوئی وی آئی پی بڑے بڑے جانروں کا سوڈا بجائے ٹھیک ہے سلام علیکم